اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست شاہ آمازہ آفی کے اپنے یوٹیوب چینل یونانی گیان سے دوستو آج بات کریں گے لبوب بارد کے بارے میں جانیں گے اس کے بارے میں سب کچھ کن بیماری میں کام میں لائے جاتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا اس کے سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پورا اس کے بارے میں جان کر رہے دیں گے دوستو آپ کو تو بنے ریس ویڈیو کا ساتھ میں امیت کرتا ہوں دوستو آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ابھی تک نہیں گیا دوستو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہیں چلے دوستو شروع کرتے ہیں لبوب بارد کمپوزیشن کی بات کرو دوستو اس کے اندر جو جڑی بوڈی استعمال کی ہے تکھ میں غرپا تکھ میں اٹنگن تکھ میں کہکشا تکھ میں گاجر توندری شرک اور کلنجن جنجبیل شکاک المصری گوند کتیرہ مگج بادام شیرین مگج تکھ میں تربوج مگج اخروٹ مگج تکھ میں غربوجہ تکھ میں خیارین اور تکھ میں قدو شکر شرک اور کمام بنایا جاتا اس کا کمام بنایا جاتا دوستو اور شکر سفید ملا کر کمیسرنٹ سے اس کو بنایا جاتا ہے یہ دو ہے دوستو اس کا فرمولا کیا کیا اس میں استعمال کیا گیا بنانے کے لئے بات کروں گا دوستو کن بیماری میں کام ملایا جاتا ہے سگر پتن یعنی جلدی سے بھی یہ کا نکل جانا اس بیماری میں کام ملایا جاتا ہے دھات سوپندوس منی کو گڑا کرتا ہے اور مردانہ کمجوری کو دور کرتا دوستو اور ایک اس کی ایک بات ہے اس کی تاثیر جو ہے دوستو وہ گرم نہیں ہوتی ہے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں اکثر ماجون کی تاثیر جو گرم ہوتی ہے تو وہ دکت کرتی ہے جن لوگوں کا مجاج گرم ہے ان کو پرسانی ہوتی ہے یعنی جن لوگوں کا مجاج گرم بھی وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں شکر پتن دھات اور سوپندوس جو بیماری لگتی ہے دوستو میں اکثر میں اپنی ویڈیوم بتاتا ہوں وہ ویریے کے پتلے پن کی وجہ سے رکھتی ہے تو اس کا جو مہن کام ہے دوستو وہ ویریے کو گاڑا کرنا ہے ویریے کو گاڑا کر کے یعنی جو شکر پتن دھات اور سوپندوس جیسی بیماری اسے چھٹکارہ دلاتا ہے تو جو لوگ دھات سوپندوس یا ویریے کے پتلے پن یا منی کے پتلے پن دکت سے جو جوج رہے ہیں دوستو وہ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا ماجون ہے وہ بڑیہ کام کرتا ہے اور سائی ڈیفیکٹ اس کے اگر صحیح ڈیفیکٹ میں لے جائے تو کوئی اس کے سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں استعمال کیسے کرنا ہے دس گرام آپ صبح لے سکتے ہیں کھالی پیٹ لے سکتے ہیں دس گرام دودھ کے ساتھ میں لینا ہے پانی کے ساتھ نہیں لینا ہے دودھ کے ساتھ میں لینا ہے اور دس گرام سام میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے سے دو گھنٹے کے بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو لبوب بارد کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا دوستو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک جروع کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئیے دوستو تو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے خائدہ اٹھائیں نئی ویڈیو دیکھنے کے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا واتس اپ نمبر دیا دوستو آپ میں واتس اپ بھی کر سکتے ہیں کسی دوائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کیجئے جلدی اس پر ویڈیو بنانے کی کوسش کریں